موسیقی 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 بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے اور جس کے کتنے بھی ہو جائے ہمارے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے جس کے کتنے بھی ہو جائے ہمارے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے آج کی رات اس ارنینہ سے اس ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا تک یہ پیغام دینا چاہئے ارنینہ ہے ایک بزتی جہاں زیادہ ت Gesundheit کے مسلمان ہیں مسلمانوں کی بزتی ہیں مگر وہاں سے اتحاد کا پیغام دیا گیا وہاں سے ملک کے لیے دعائیں دی گئیں وہاں سے کلچر کی سلامتی کے لیے لوگ کوشا رہے اور اس کی اکاسی کے لیے اس کی ترجمانی کے لیے میں آپ کے محبوب شہر جنابیں چھوٹا امران پر تابگری سے درخواد کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اپنے کلاب سے تفاہد السلام علیکم بدائیوں کے میرے اپنے دوستوں آپ کا جوش دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ بہت محبتیں آپ کا آپ نے اب تک کے سبی شورہ کو بڑی محبتوں سے نوازے آئیے دوستوں کافی دور سے چل کر کے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں اور مچارتا ہوں کہ آپ کی محبتیں آپ کا پیار ہم چھوٹے شاعروں کو بھی ملے آئیے چار مصرے حاضر کرتا ہوں جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا بلواما میں حملہ ہوا اور ہمارے ملک کے جوان شہید ہو گئے وہیں سے چار مصرے حاضر کرتا ہوں ان شہید کے پریوار کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا درد اگر عمران کے چار مصروں میں ڈھل گیا ہو تو آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں دوستو اپنی سماعتوں کو بھی تھوڑا سا یک جگہ لیے اکمت عمران دوستو ہی بھی مہمان ہیں آپ کے اور بڑے دور دراز پروگرام بھی سب کے لگے رہتے ہیں مگر یہ ہو رہنا کہ ہم سب لوگوں کی محبتیں تھیں کہ سب نے دعوتوں کو قبول کیا اور یہاں یک جہ ہو گئے یہ تھوڑا سا جو مجمع منتشر ہوا ہے میری آپ سے میری بستی ہے میری آپ سے درخواست ہے تھوڑا سا آپ لوگ اٹھ کر آگے آ جائیے کیونکہ اب سب آپ کے محبوم شورہ ہیں آپ کو اس کے بعد مسلسل جناب انتخاب سنبھلی پھر محترمان نکت امرو بھی پھر جناب سوسیان پرتاب گڑی جاگ کی آنکھوں سے آپ ان سب کو سماعت کرنا ہے تھوڑا سا اٹھ کر آگے چلے آئیے اور اس سے مجمع کو باندھ دیجئے اس سے شاعر کی حوصلہ افضائی ہو جائیے اور اپنی جگہ سلامت رکھی یہاں سے بلکل خوبصورت امداز میں اور ایک باپ پھر تعلیم ہو جائیے زوردار مل کر یہاں سے اجازت دیجئے کہ واقعی آپ کا مشاہرہ اس مقام پر بھی خوبصورت ہے آئیے دوستوں اپنے ذہن میں پلوامہ حملہ رکھیں اور چار مصرے میں سنیں کہ پیٹھ بیوان پیٹھ بیوار کیا ہے تیری چھاتی پر چڑھ جائیں گے چھاتی پر چڑھ جائیں گے ایک بار آگے سے لے کر پیچھے تک ایک بار زوردار تعلیم مشاہرہ کمیٹی کے لیے بجا دیں بڑا خوبصورت مشاہرہ شادہ بھائی توکیر بھائی اور تمام حلال بھائی کی محبتوں سے سجا ہوا ہے آئیے حاضر کرتا ہوں کہ پیٹھ بیوار کیا ہے تیری چھاتی پر چڑھ جائیں گے پیٹھ بیوار کیا ہے تیری چھاتی پر چڑھ جائیں گے چھاتی پر چڑھ جائیں گے حندوستان کے حندوستان کے دشمن تجھ کو چلدی سبق سکھائیں گے چلدی سبق سکھائیں گے بزدل تو نے ماسوموں کے سر کا سایا چھین لیا بیوار کیا ہے تیری چھاتی پر چڑھ جائیں گے چھاتی پر چڑھ جائیں گے حندوستان کے دشمن تجھ کو چلدی سبق سکھائیں گے چلدی سبق سکھائیں گے اس دل تو نے ماسوموں کے سر کا سایا چھین لیا بچے ماں سے پوچھ رہے تھے باپا گھر کب آئے باپا گھر کب آئیں گے باپا گھر کب آئیں گے بہت شکریہ بہت محبتیں آئیے دوستو آپ ابھی تک آپ نے پیار محبت حالات حاضرہ پہ بھی سنا لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر قسم کی شاعری تناؤں آئیے والدین کے حوالے سے چار محبتیں حاضر کرتا ہوں اور اگر اچھا لگے تو دعائیں چاہتا ہوں اگر ماں باپ کے دل میں اتر جاؤ تو بہتر ہے اگر ماں باپ کے دل میں اتر جاؤ تو بہتر ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل کر جاؤ تو بہتر ہے اٹھاؤ ناز نکھرے اور خدمت بھی کرو نکی ہے نہیں تو ڈوب کر چلو میں مر جاؤ تو بہتر ہے نہیں تو ڈوب کر چلو میں مر جاؤ تو بہتر ہے بہت شکریہ بہت محبتیں آئیے چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں لیکن اس کے پہلے چار مصرے یوں کہ صویرہ ہر گھڑی ہوتیا ادھیری رات نہ ہوتی صویرہ ہر گھڑی ہوتا ادھیری رات نہ ہوتی کوئی ہم پر اٹھائے انگلیاں عوقات نہ ہوتی کوئی ہم پر اٹھائے انگلیاں عوقات نہ ہوتی اور اُلجگر بے وجہ فرقوں میں اب تک لڑ رہے ہیں ہم علج کر بے وجہ خرقوں میں اب تک لڑ رہے ہیں ہم اگر ہم متحد ہوتے تو ایسی بات نہ ہوتی آئیے چانے سے اور حاضر کرتا ہوں ہر روز اسلام پر الزام لگایا جاتا رہتا ہے تب ہمت کرتا ہے آپ کا بیتا آپ کا بھائی اور چار مصرے حاضر کرتا ہے اگر اچھا لگے تو آپ کی محبت چاہتا ہوں میرے سرکار کا پیغام نہیں مٹ سکتا ایک بار آگے سے لے کر پیچھے تک تعلیہ بجا کر حکم دیں نہ حاضر کروں میرے سرکار کا پیغام نہیں مٹ سکتا تو لگا کتنے بھی الزام نہیں مٹ سکتا جو مٹاتا ہے وہ خود مٹتا نظر آتا ہے سازشوں سے کبھی اسلام نہیں مٹ سکتا تعلیہ کمزور ہیں واہ بھائی بھائی بہت شکریہ بہت محبتیں آئیے شان مصر اور پڑھتا ہوں فضا میں زہر ہے لیکن محبت گھولتا ہوں میں فضا میں زہر ہے لیکن محبت گھولتا ہوں میں برابر خوف کے ماہول میں لب گھولتا ہوں میں برابر خوف کے ماہول میں لب گھولتا ہوں میں کلیجہ چاہیے اس طور میں عمران بننے کو رکھا تلوار پیسر ہے مگر سچ بولتا ہوں میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ بیچ بیچ میں تعلیہ وغیرہ بجاتے رہیں تاکہ مجھے بھی اچھا لگے سنانے میں اور آپ کو اچھا لگے سننے میں گمراہی سے ہمیں بچانے ایک موازن کافی ہے گمراہی سے ہمیں بچانے ایک موازن کافی ہے میرا رب تنہا ہی پوری دنیا کے بین کافی ہے گمراہی سے ہمیں بچانے ایک موازن کافی ہے ظلم کے آگے سر نہ جھکانا ٹیپو کا پیغام ہے یہ اب اگلے مصرے پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شیر سے آپ اپنے حضرت کی پتھ سلطان دی سے کسی محبت کرتے تھے کہ گمراہی سے گمراہی سے ہمیں بچانے ایک موازن کافی ہے میرا رب تنہا ہی پوری دنیا کے بین کافی ہے ظلم کے آگے سر نہ جھکانا ٹیپو کا پیغام ہے یہ کی دڑ کی سو سال زندگی شہر کا ایک دن کافی ہے کی دڑ کی سو سال زندگی شہر کا ایک دن کافی ہے اگر بچوں کو تم اپنے کلم دواد دے دوگے ابھی حلال بھائی نے کہا کہ ایک مشارے سے ایک پیغام جانا چاہیے اگر بچوں کو تم اپنے کلم دواد دے دوگے تو یوں سمجھو انہیں سب سے بڑی سوغات دے دوگے اور جہاں تلوار ہک جائے کلم و جنگ لڑتا ہے جہاں تلوار ہک جائے کلم و جنگ لڑتا ہے تیرا دشمن کوئی بھی ہو اسے تم مات دے دوگے بہت شکریہ بہت محبتیں آپ نے بڑا پیار بہت محبتیں دیں ان محبتوں کا بڑا شکریہ آئیے آخری کے چار محبتیں پڑھ کے اعلان بھائی آپ نے جگہ لیتا ہوں نہ دولت کام آئے گی نہ طاقت کام آئے گی نہ طاقت کام آئے گی ابھی ہے وقت کر لو کچھ عبادت کام آئے گی کیا کہنے وہاں ابھی ہے وقت کر لو کچھ عبادت کام آئے گی خدا جب امتہا لے گا تو سب کچھ بھول جاؤ گے کوئی فرقہ پرستی نہ سیاست کام آئے گی بہت اچھا ہے بھائی بھائی بہت شکریہ جناب ایک چھوٹا امران پرتاب گڑی صاحب تو اس تو بہت سے پیغامات دیئے اور واقعی جو ذمہ دار لوگ ہیں اس مشاعرے کے جنہیں صرف مشاعرات دیکھنا نہیں تھا وہ اس حسنے میں ہمارے ساتھ ہیں رہیں گے اور جو بین نے بتایا تھا کہ اب تین شورہ بڑے کامیاب جسم محترمہ نکت امروی صاحبہ جناب سوفیان پرتاب گڑی جناب انتخاب سنبھلی اور صدر محترم آپ سماعت کریں گے دوستو یہ ایک مخصوص وقت ہے ایک محول خوبصورت بن جائے اور جناب چھوٹا امران نے جو گفتو کی چار میں سے آئے یہ میری کچھ صاحبی دوست کیا تشریف لے آئے کہ نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے وقار اپنے بزرگوں کا کم نہیں کرتے اور زمین کی گود میں بھی غزل کر کے جاتے ہیں وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے زمین کی گود میں بھی غزل کر کے جاتے ہیں وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے دوستو شائری اسی کا نام ہے کہ شائری بہت سارے زاویہ سے شائری کہی جاتی ہے آئیے